جو بھی مجھے پکڑتے ہیں آج پکڑتے ہیں کل پکڑتے ہیں میں ساری قوم کو یہ کہتا ہوں کہ آپ نے اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پر نکلنا ہے جیل میں کیا فرق پڑھے گا جیل میں چلا جاؤں کتابیں پڑھ لوں گا بڑی مجھے ٹائم مل جائے گا لیکن مجھے خوف یہ ہے کہ مجھے یہ اگر ہٹائیں گے اور یہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں راستے سے ہٹ گیا تو قوم سو جائے گی ان کو یہ ان کا یہ خیال ہے کہ اگر عمران خان کو ہٹا دیا جائے تو نہ یہ کیمپین کر سکا کچھ کرے گا تو تحریک انصاف بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی اور جو جو لوگ ہیں انہوں نے تو پھر سے قبول کر لینا جو بھی ہو تو اس کے اوپر میری جان بھی خطرے میں ہے اور یہ مجھے جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں آپ کو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ فیصلہ کر لینا ہے کہ عمران خان ہو یا نہ ہو آپ نے اپنی حقیقی ازادی کی جنگ لڑتے رہنا ہے یہ جہاد ہے آپ کے لیے اور اسی میں آپ کا مستقبل ہے اگر یہ ہم کامیاب ہو جاتے ہیں اس ٹائم پہ یہ ملک بدل جائے گا جو میں نیاب پاکستان کی بات کرتا ہوں وہ نیاب پاکستان آ جائے گا آپ کا اس راستے پہ ہم نکل جائیں گے لیکن ظلم کے نظام پہ کبھی بھی کوئی معاشرہ اوپر نہیں جا سکتا کفر کا نظام چل جائے گا ظلم کا نظام نہیں چل سکتا حضرت علی کا کول ہے یہ نظام کبھی بھی نہیں چلے گا اور آپ کے سامنے جس جدر ہم گر چکے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ کیوں ہیں کہ جب آپ ان چوروں کو اہنا رہو دے دیں اور بچارہ غریب آدمی جیلوں میں رہے تو اس قوم کی طرح کوئی مستقبل نہیں ہے اس لیے جو بھی مجھے پکڑتے ہیں آج پکڑتے ہیں کل پکڑتے ہیں میں ساری قوم کو یہ کہتا ہوں کہ آپ نے اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پہ نکلنا ہے جانوروں اور بھیڑ بکریوں میں یہ فرق ہوتا ہے بھیڑ بکریوں سارے ظلم سے آجاتی ہیں انسان کا بڑا مقصد ہوتا ہے وہ ظلم کا مقابلہ کرتا ہے وہ جہاد کرتا ہے اور وہ ایک معاشرے کو زندہ کر دیتا ہے حضرت امام حسین کی جو شہادت تھی وہ ساری دنیا کے لیے مسلمانوں کے لیے ایک چیز سامنے آگئی کہ جو رائے حق ہے اس کے لیے اگر آپ کی جان بھی چلی جائے آپ اپنے معاشرے کو زندہ کر دیتے ہیں جس طرح امام اقبال نے کہا کہ وہ کربلا کی سوچ سارا وقت مسلمان ریولوشنی سپیرٹ میں رہتا ہے اپنے آپ کو پھر سے کھڑا کرتا ہے کہ میں نے رائے حق پہ کھڑا ہونا ہے یہ سیدھی سیدھی جنگ ہے چوروں کی اور رائے حق کی اور اس کے لیے میں پھر سے قوم کو اپیل کرتا ہوں میں ہوں یا نہ ہوں آپ نے اس جنگ اس جہاد سے ہٹنا نہیں ہے کیونکہ اگر آپ ہٹ گئے تو یہ سارا پاکستان کا مطلب ختم ہو گیا پھر یہ بہت بڑا دھوکہ تھا پاکستان یہ وہ لوگ ہیں جو ٹیلی فون کر کے تو فیصلے کرواتے ہیں ججز سے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ڈنڈے سے اٹیک کر کے سپریم کورٹ کو ایک اماندار دیانتدار چیف جسٹس کو انہوں نے فارق کروائے اور پھر رشوت چلائی باقی ججز خرید ہیں میں سپریم کورٹ کو آج اپنے سارے ججز کو صرف ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ نے آئین کے ساتھ کھڑے ہونا اور جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہونا کیونکہ اگر اس وقت جو ان کی کوشش ہے یہ الیکشن نہیں کروانا چاہتے یہ الیکشن سے کسی نہ کسی طرح نکلیں گے یہ قتل کروائیں گے لوگوں کو یہ بڑے ناموں کو قتل کروائیں گے دماغے کروائیں گے صرف الیکشن سے نکلنے کے لیے یہ ہر بہنہ استعمال کریں گے کہ جی پیسے نہیں ہیں تو پتہ نہیں کیا سینسس ہو گیا تو یہ ہو گیا یہ ہر چیز استعمال کریں گے کسی نہ کسی طرح الیکشن سے نکلنے کے لیے کیونکہ الیکشن میں ان کی موت ہے ان کو پتہ ہے کہ پاکستانی قوم ان سے متنفر ہو چکی ہے وہ ان کے خلاف کھڑی ہو گئی ہے سارے بائی الیکشن میں واضح ہو گیا کہ یہ دھاندلی کے باوجود ساری مشینری استعمال کرنے کے باوجود یہ نہیں جیت سکتے اس لیے یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں اور مجھے خوف یہ ہے کہ یہ کسی نہ کسی طرح یہ مافیا عدلیہ کے اندر پھوٹ ڈال کے اس کو تقسیم کر کے یہ کوشش کریں گے الیکشن سے نکلنے کے لیے میں اس لیے اپنے سپریم کورٹ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت آپ کی یونٹی کی ضرورت ہے آپ متحد ہو کے پاکستان کے آئین کے ساتھ کھڑے پانچ کے پانچ ججز نے کہا تھا کہ نوے دن میں الیکشنز ہونے چاہیے اب پختون خواہ میں دیکھ لیں گورنر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ الیکشنز ڈیلے کرنے کے چکر میں ہیں ابھی تک انہوں نے نانس نہیں کیا اور جبکہ سب کو پتا ہے کہ اب ہمارے پاس ٹائم جو ٹائم تھا الیکشن کروانے کا کام ہوتا جائے آگے ہم آگے نکل گئے ہیں تیس اپریل جانا بھی غلط تھا کیونکہ آئین تو اجازت دین دیتا تھا لیکن کیونکہ انہوں نے جان کے سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی تیس اپریل دینی پڑی تو یہ اس سے بھی آگے جانے کی کوشش کر رہے ہیں اس لیے میں اپنی عدلیہ کے ساتھ عدلیہ کو صرف قوم کی طرف سے پیغام دینا چاہتا ہوں قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے قوم وہ اور ہم وہ لوگ ہیں جو صرف اور صرف آپ سے انصاف چاہتے ہیں آپ سے جو اس ملک کا آئینہ اس کی دفاع چاہتے ہیں یہ جو مافیا ہے یہ جب جب فیصلہ ان کے خلاف آتا ہے یہ اٹیک کرتے تھے سپریم کورٹ کو اور جب فیصلہ ساتھ آدھے تحریفیں شروع کرتے تھے پریشرائز کر کے میں آپ کو صرف آخر میں ریمائنڈ کروا دوں کہ جب جو دھاندلی کے اوپر سپریم کورٹ میں کیس سلح تھا دوزار پندرہ میں وہ ہمارے خلاف کیا ہمیں بڑی تکلیف ہوئی ایک دفعہ بتائیں کہ میں نے اس کی کوئی تنقید کی اور ہم نے ایکسپٹ کر لیا پھر جب میں نے اپنی اسیمبلیز ڈیزولف کی اپریل کے اندر پچھلی اپریل میں میں نے الیکشنز انانس کر دیئے سپریم کورٹ میں کیس چلا گیا سارا فیض جو سپریم کورٹ میں بات چیت ہو رہی تھی وہ ساری ہو رہی تھی کہ الیکشنز میں اب چلے جائیں اور وہ چلے جاتے ملک بچ جاتا اس عذاب سے لیکن الیکشن کمیشن نے وہاں کہا جی میں میں تین مہینے میں الیکشن ہی نہیں کروا سکتا اور وہ فیصلہ ہمارے خلاف چلا گیا بڑی تکلیف ہوئی ہمیں ایک دفعہ بتائیں کہ میں نے تنقید کیا اس کی لیکن یہ ہر فیصلہ جو ان کے خلاف جاتا ہے اس کو پر یہ بلیک میل کرتے ہیں نام لے لے کے ججز کے خلاف بات کرتے ہیں اور اس لیے ضرورت ہے سارے ملک کو کہ اگر ہم نے اب آگے جانا ہے اور اس کی ملک کی بچتی رول آف لاؤ میں ہے ملک بچے گا تب جب قانون کی حکمرانی ہوگی وہ اس کو اس کی دفعہ کرنی ہے سپریم کورٹ نے اور ہم صرف آپ سے اپیل کر سکتے ہیں کہ یہ آپ کو ہر پریشر ڈالیں گے ہر وہ نامعلوم افراد سے پریشر آئے گا ان چوروں سے آئے گا یہ رشوت بھی یہ خریدتے بھی ہیں میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ قوم ساری آپ کی طرف دیکھ رہی اور ہم صرف چاہتے ہیں کہ جو سب نے کہا تھا آئین کے اندر نوے دن میں الیکشنز اس کو اس کے ساتھ آپ کو پوری طرح کھڑاوانا چاہیے اب میں الیکشن کمیشن کے اوپر آپ تیسری بات کرنا چاہتا ہوں دیکھیں الیکشن کمیشن مجھے جتنی تکلیف الیکشن کمیشن سے ہے کسی کو نہیں ہے انہوں نے میرے پر آپ نے الیگیشن لگائی توشہ خانہ کی میں آج رائٹنگ میں دیتا ہوں سب کے سامنے جس وقت یہ عدالت میں جائے گی یہ توشہ خانہ کیس باہر پھینکا جائے گا کیونکہ میں نے مجھے پتہ ہے میں نے کوئی چیز غیر قانونی نہیں کی جو ستر سال سے پاکستان کا قانونہ اس کو پر چلا ہوں سب کچھ ڈیکلیرڈ ہے اس کے پر ٹیکس دیا ہوا ہے سارا کچھ سارا ریکارڈ میں اویلیبل ہے لیکن مجھے پتہ ہے کہ اگر یہ توشہ خانہ کیوں یہ چھپ رہے ہیں بتا نہیں رہے کہ جی باقی لوگوں کے توشہ خانہ میں کیا ان کی تھی جس وقت وہ سامنے آئے گا قوم کو پتہ چلے گا کہ توشہ خانہ میں باقی باقی لوگوں نے کیا کیے باقی حکم جو پرائم منسٹرز تھے جو پریزیڈنٹز تھے جو آرمی چیفز تھے یہ کیا کرتے رہے توشہ خانہ کی گفٹ سے وہ انشاءاللہ اگر یہ پورا کیس کھلے تاکہ پتہ تو چلے لوگوں کے توشہ خانہ کیا ہے تو مجھے بڑی تکلیف ہے کہ میرے اوپر انہوں نے کردار کے اوپر انہوں نے یہ جو اٹھایا ہے الیکشن کمیشن نے اور پھر فورن فنڈنگ یہ بھی ہمیں گسیٹ ہے میڈیا ٹرائل کے تھو پتہ چلا وہ فورن فنڈنگ ہی نہیں ہے اب پتہ چلے پروہبیٹ